اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک اگن کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے لانچ لانچ میں میں نے آج بنایا تھا چیز پاسٹا جو بیک کیا ہوا ہوتا ہے یہ بھی کافی یمی ہوتا ہے یہ صلاة وغیرہ کے ساتھ تو ہم لوگ لانچ کر رہے تھے کہ اتنے میں بیل ہوئی ہے اور پوسٹ آ گئی تھی تو پوسٹ کا تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ریان ریڈی ہوتا ہے پوسٹ لینے کے لیے تو ابھی بس اس نے دروازہ کھولا ہے اور یہ تھے نیدہ کے شوز نیدہ بھی اتنی پاگل ہے کہ اس نے جو فرمائش کی تھی شوز کی تو وہ عید کے دن ہی کر دی تھی یعنی لوگ عید سے پہلے فرمائش کرتے ہیں اپنی ویش بتاتے ہیں لیکن یہ پاگل ہے اس نے کہا نہیں عید کے دن ہی اس نے ویش کیا اور اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے وغیرہ میں نہیں لوں گی مجھے نہیں چاہیے مجھے نائک شوز چاہیے نائک شوز جو ائر فورس وان ہے پتہ نہیں انٹرنیر پہ کہیں دیکھے ہوں گے تو اس کو یہ اچھے لگے تھے اس ٹائم وہ گھر پہ تیوی نہیں جب یہ آ گئے تھے سکول گئی ہوئی تھی تو کہہ رہی تھی جب یہ شوز آئیں گے تو آپ لوگوں نے اوپن نہیں کرنا میں خود ہی کروں گی لیکن یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے ریان سے ویٹ نہیں ہوتا تو ہم نے خود ہی اوپن کر دیئے تھے پھر پتہ نہیں اس شوز میں کیا ہے آج کل کے نہیں کافی ٹائم سے سب کو جو نیو جنریشن آتی ہے یہی اس شوز ان کو اچھے لگتے ہیں نائک والے آدیداز والے خیر پھر دوپہر کے بعد ہماری اپوائنٹمنٹ تھی یعنی نیدہ کی اپوائنٹمنٹ تھی ڈینٹرکس کے پاس تو ہم لوگ پھر وہاں چلے گئے تھے اور یہ بھی بلکل گھر کے قریب ہی یہ جو کلینک ہے چھوٹا سا کلینک ہے اور ریشین لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ بھی ریشین ہیں ان کی وائف ساتھ میں کام کرتی ہیں وہ بھی ریشین ہیں لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں خیال رکھنے والے اور میں تو میرے خیال میں 2008 سے میں انہی کے پاس آتی ہوں جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے دانتوں کی تو انہی کے پاس آتی ہوں تو بہت زیادہ میں تو بہت زیادہ ہینی متمعین ہوں ان لوگوں سے اس لئے پھر میں نیدہ کو بھی یہیں لے کے آگئی تھی اور آتے آتے ویڈیو تو خیر میں نے نہیں بنای لیکن ہم لوگ گئے تھے سٹور اور میں نے کچھ لیے تھے پلانٹس کیونکہ موسم جا رہا ہے تو جا تو خیر نہیں رہا یہاں پہ اصل میں میں بیٹھ کر رہی تھی کہ یہ بارشے وغیرہ تھوڑی کم ہوں تو میں جو نیو پلانٹس ہیں وہ لے کے آؤں گی لگاؤں گی کیونکہ میں نے جگہ بنا کے رکھی ہوئی تھی جو پرانے والے تھے وہ میں پھینک چکی تھی کیونکہ وہ ڈرائے ہو گئے تھے خراب ہو گئے تھے اور نیو لگانا پھر مسٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے بالکون یعنی بالکونی ہم لوگ یہاں پہ بالکون کہتے ہیں بالکونی مجھے تھوڑی زیادہ جیسے گرین ہو فریش فریش ہو تو اچھا لگتا ہے سمر میں تو یہ تھا کہ دو تین ہفتے ہو گئے ہیں کہ مسلسل یہاں پ تاکہ بارش نہ ہو کافی زیادہ آندی سی بھی آ جاتی ہیں لیکن سبر میرا ہو گیا تھا ختم اور میں نے سوچا نہیں کچھ پودے میں ابھی لے لیتی ہوں اور کچھ جب بعد میں دوسرے سٹور جاؤں گی تو وہاں سے لے لوں گی تو بس یہ والے مجھے تقریباً سیون پیسز مجھے اچھے لگے میں ساتھ میں لے کے آئی نیدہ بھی ساتھ میں تھی تو بس کچھ اس کے چوئس کے ہو گئے کچھ میرے اور ساتھ میں میں نے کچھ بیج بھی اس میں تو میں نے ساتھ میں جو پارسلے ہوتا ہے اس کے بیج میں نے ساتھ میں ڈال دیتے اور پھر ہو گیا تھا جناب پودے تو بہت کم ہے یہ انشاءاللہ اور بھی لے کے آؤں گی لیکن یہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو اور تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر اچھا بھی لفتا ہے بلکہ نہیں بیٹھنا اور اس کا خیال رکھنا اور آج کل تو بس موسم کا نہ ہی پوچھے اور پھر ڈینر کا ٹائم تھا تو ڈینر میں مجھے نہیں سمجھا رہا تھا لیٹ بھی ہو گئی تھی میں اور سوچ رہی تھی کہ اب کیا بناؤں گی تو امرجنسی کے لئے جو پیتزے ہوتے ہیں وہ میں ضرور رکھتی ہوں فریزر میں اور نیتا کی وجہ سے بھی رکھتی ہوں کیونکہ نیتا سالن روٹی تکاتی نہیں ہے اس لئے پھر اس کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں جیسے پوٹیٹوز کے جو مختلف قسم کے پروڈکٹس وغیرہ پروڈکٹس تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں پوٹیٹوز کی بنی ہوئی ریڈی ہوتی ہیں بس آون میں ان کو رکھنا پڑتا ہے پندرہ بیس میٹ کے لئے اور اسی طرح پیتزے بھی تو میں نیتا کی وجہ سے ضرور رکھتی ہوں اور یہاں پہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں کے بچے جو ہوتے ہیں نا سچی میں وہ بہت زیادہ کبھی کبھی ہمیں ان کی وجہ سے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ روٹی نہیں کاتے سالن نہیں کاتے خیر یہ نیکسٹ مورننگ ہے اور رایان کی بات یہ اچھی ہے کہ وہ سالن روٹی کھا لیتا ہے تو نیکسٹ مورننگ میں یہ تھا کہ میں نے رمضان کے بعد کوئی پراتے وغیرہ نہیں بنایا تھے تو آج سوچا کیوں نہ پراتے بنا لیے جائے ساتھ میں ایک فرائی کرلوں گی اور یہ جو آپ کو توا آپ نے دیکھ لیا تو میرا یہ جو توا ہے نا اس کا کلر ہی ایسا ہے ڈارک سا بلیک بلیک سا یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ خراب ہو گیا یہ یا یہ گندہ ہو گیا اس کا کلر ہی ایسا ہے تو بس فروشٹوک فروشٹوک ہم لوگ کہتے ہیں جرمنی میں یعنی جرمن میں بریک فاس کو فروشٹوک کہتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد پھر غلطی سے بھی اگر ہم لوگ باہر جانے کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو رایان ٹکتا نہیں ہے پھر گھر میں اور ندہ نے بھی بائی کے گھر جانا تھا تو بس پھر ہم لوگ اس کو بھی چھوڑنے آئے تھے اور یہ دیکھیں یہ ان کا ایریا ہے یہ نینیدہ کا بائی جہاں پہ رہتا ہے تو یہ ان کا ایریا ہے اور یہاں پہ سارے جو یہ فلیرز وغیرہ ہے یہ بلکل پرانے سٹائل کے ہیں پرانے ہی جیسے یوں کہہ لے کہ انیس سو ستر کے بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں تو کافی کافی پیارے ہیں اچھے ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن جو میں دیکھ رہی تھی ہر بلڈنگ ایک دوسرے سے مختلف تھی اور ہر دفعہ یہاں پہ جو میں آتی ہوں نا تو میں یہی دیکھتی ہوں جو موسم بھی اچھا تھا جیسے راستے میں ہم پہ کافی زیادہ زوروں کی بارش بھی شروع ہو گئی تھی لیکن پھر بھی اس موسم میں یہ کہ اتنی ٹرن تو ہوتی نہیں ہے اس لئے پھر بندہ انجوئے بھی کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں میں نے ویڈیو بھی بنا لی کی کہ یہ ساری جو بلڈنگ ہے نا لیفٹ پہ تو یہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں ہر دفعہ ویڈیو بھی بنا لیتی ہر گھر کے باہر چھوڑا سے گارڈن بھی ان لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے گھر اور پھر وہی لنچ کی تیاری تو لنچ میں میں بناوں گی کافتے جلدی جلدی والا کام ہے جناب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں کمینٹس بھی کر دیں ایک کرتے ہیں دو کرتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہیں لیکن ضرور کریں مجھے اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی نیو ہے میرے چینل پہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیں کافتے میں آج سمپل نہیں بنا رہی ساتھ میں میں آلو اور مٹر بھی ڈالوں گی یہ چینجز وغیرہ میں لاتی رہتی ہوں تو بس کافتے میرے ہو گئے تھے یہاں میں آلو اور مٹر کو تڑکہ لگا رہی تھی اور اس کے بعد اس میں میں کافتے ڈالوں گی تو یہ تھا کہ اچھے بنے تھے تھوڑے سے تھوڑی مرچی زیادہ ہو گئی تھی لیکن میرے لئے تو کافی زیادہ اچھے تھے اوکے جی اس کے ساتھ لوں گی اجازت اللہ حافظ